بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز پوائنٹ ایسٹری پر آپ سب سٹورنٹس کو خشامتید کہتے ہیں دیئر سٹورنٹس پنجاب یونیورسٹی نے بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تمام امتحانات جوب ہوں گے وہ روایتی طریقے سے ہوں گے اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سٹورنٹس جو بی اے بی اے سی پارٹو کے سٹورنٹس ہیں وہ مجھے سرہ ان ایکسیمس یا سبجیکٹ کی ڈیٹ کمنٹ میں بتا دیں کہ آپ کے پیپر کس ٹیٹ کو ہے اکنومکس کا عربی کلیکٹیف کا اور ایڈوکیشن کا یہ تین سبجیکٹس کے ذرا مجھے ڈیٹ آپ فائنل بتا دیں اس طرح میں آپ کو سارے نوٹس جو ہیں اس کو اپلوڈ کر دوں ویڈیو تاکہ سٹورنٹس کو کافی حد تک جو ہے ہیلپ مل سکے اب بات کر لیتے ہیں نوٹسکیشن کی تو ڈیئر سٹورنٹس آپ کو مطلع کیا چاہتا ہے کہ آپ کی امتحانات سترہ ستمبر دوہزار بیس سے شروع ہوں گے جو کہ گورنمنٹ پولیسی ہے کوویڈ نائنٹین کے متعلق امتحانات روائیتی انداز میں ہوں گے اور جو امتحانات رہ گئے ہیں وہ گورنمنٹ کے سخت ایسو پیس کے تحت لیے جائیں گے اس طرح سے تمام سٹورنٹس جو ہیں اپنی تیاری سٹارٹ کر دیں اگزیم کی اس کے بارے میں بہت جل جو ہے ڈیٹ شیٹ اناؤنس ہونے جا رہی ہے کن کلاس کے اگزیم سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں بی اے ایم بی اے پار ٹو پار تھرڈ کے سپلیمنٹری اگزیمنیشن بی بی اے آنرز کے ایم کوم کے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان انٹرنیشنل افیرز انوال اگزیمنیشن ٹو تھاؤسنڈ نائنٹین اس کے بعد جو ہے بی ایس فور ایئرز کا ہے ان کے پیپر سٹارٹ ہوں گے فورسٹ، تھرڈ، فیفت اور سیونس ایڈی بی ٹو ایرز کا ہے اس کے اگزیمن سٹارٹ ہوں گے بی ایس بی ایڈ کے ایم بی اے کے اس کے بعد دیئر سٹورنٹس ایم اے ایم ایس اے پار ٹو کے ایگزیمنیشن ہوں گے یہ تمام شیڈول کی ڈیٹ شیٹ سترہ ستمبر تک آپ کے ہینڈ اوور کر دی جائے گی امتحانات آپ کے سینٹر میں ہی ہوں گے سخت ایس او پیس کے تحت یہ امتحانات لیے جائیں گے بی قوم کی ہوں گے ایل ایل بی کے جو پانچ سالہ چل رہا ہے اس میں پارٹ ون، ٹو، ٹری، اینڈ فور کے جو ہیں اینوال ایگزیمنیشن ہوں گے پارٹ تھرڈ کے ایگزیمنیشن ہوں گے بی ایف اے سپلیمنٹری اینوال ایگزیمنیشن حمزہ فاؤنڈیشن بی بی اے آنرز فرس سمیسٹر ایگزیمنیشن ٹوانٹی ٹوانٹی ڈیئر سٹوڈنٹس یہ پورا نوٹیفکیشن پنجاب یوریسٹی کے ویب سائٹ پر آپ کو مل سکے گا کیسے ہی سے سرچ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گی سیٹ اپ اس کا اس کے بعد بی اے بی اے سی کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان کے امتحانات جو ہیں وہ آن لائن بھی نہیں ہو سکے ان کو میل نہیں پہنچ سکی تو اس وجہ سے آپ وہ ٹریڈیشنل ایکسیمز ہی دیں گی ان کے پیپر جو ہیں وہ دسمبر کی ڈیٹ میں ہیں جو پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس ہیں تو اس وجہ سے سترہ ستمبر کے بعد جو بھی شیڈول نے آئے گا اس کے اندر بتا دیا جائے گا کیا کوئی ڈیٹ کی ردو بدل کی گئی ہے دسمبر کے علاوہ وہ آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا اب پارٹ ون کے سٹوڈنٹس کی نے اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے بی اے بی اے سی پارٹ ون کے سٹوڈنٹس کو کہ ان کے امتحان نہ تروائیتی طریقے سے ہوں گی لیکن یہ جو نوٹیفکیشن آیا ہے اس کے اندر بھی یہ بی اے سی کا ذکر نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے سٹوڈنٹس کافی پریشان نظر آ رہے ہیں تو ڈی اے سٹوڈنٹس اس کا تیعون کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی بہت جل جو ہے ڈیٹیل میں آپ کو یہ بھی بتا دے گی ڈیٹ شیٹ جاری کر کے کہ کونسی کلاسیز کس کس ٹائم پر پیپر دے گی اور وہ بھی سینٹر میں سخت ایس او پیس کے تحت تو امید کرتی ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس اب آپ کو پروپر طور پر ڈیٹیل مل چکی ہوگی کہ اب آپ کی امتحانات جو ہیں وہ آن لائن نہیں بلکہ ٹریڈیشنل ہی ہوں گے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلیک کرنا مجھ بھولیے گا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ